سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام سلام یا حسین علیہ السلام سلام یا حسین علیہ السلام سلام یا حسین علیہ السلام امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاکی تاجیر الہی آمین پورے دن دی عبادت دس حواب قبل و کعبہ مدہ اہل بیت جناب بابا حاجی زوار سید ریاض سین شاہ صاحب قبلہ مرہوم مقفور میاں حکنواز بٹی صاحب حاضرین دے مرہومین شہدائے ملت جعفریہ لاوارس مومنین مرہومین دے نام اعمال داچ فرمائے حاضرین مجلس دے مرہومین دے درجہ بلان فرمائے مریضان بلخص دینا دیا دواما ذمین مالک صحت کاملا اداف قریم اللہ بے اولادان دیا جھولیاں جو حاضرین مجلس اس ناچائے بغیر دعا کرن لگا اس پاک ذریج عجد دکھ پر دن دا صدقہ مالک حیاتیاں والے ماتمی فرزان اداف قریم اللہ وقت زہور ناصرین وجت شمال فرمائے بہدر زہور پاک امام علیہ السلام دیکھ کر میں نے شہادت نصیب فرمائے قبولیت دعا دی خاطر سلوات باوازے بلند سلیلہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینہ اند اللہ الاسلام سلوات باوازے بلند سلیلہ محمد وعالی محمد جل فرجم وشاہل مخرجم واجب القدر زیوکار عزت مواب سادات ویرس سادات قبر والے بادشاہ تھوں سیدوں دوالوں منوستے حاضری نہیں مکمل نوکر کرنے کا قرآن پڑھن والے انو مسٹر دی اپنے آئین تھے عمل کرن والے انو اللہ اپنے کلام اچھ آگاہ پہ کر دن کہ میری مخلوق یاد رکھنا میں اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین ہے اسلام پسندت اللہ کے ایک تو زیادہ چیزیں چنن واسطے موجود دوالوں منوستے پھر وچو ایک پسند کیتی ویندی ہے باقی رات کیتی ویندی ہے اس آیت اچھ اے فرمان جو میرے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے اے قبلہ جی واضح کر رہے ہیں ملک صاحب جو دین اہربین شکریہ ادیان اہربین مگر اللہ دے پسندیدہ دین دا نام ہے اسلام دیر سارے دین ہیں چو بٹا جو مشہد یہ ایک دین اللہ چون دیا پسند فرما لیا باقی رات کر دیتے ہیں اے جو دے پہلے دین رد دوئے نا چو کوئی دین نہ کسے نبی دین خود بنایا نہ نبی خود بنایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت خاتم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء عرشت و فرشت پیغام لے کے اے انہوں نے نبی بھی اللہ بنایا دین بھی اللہ بنایا نہ کوئی خبر لے کے آناللہ پیغام لے کے آناللہ نبی پیمبر نبی پیمبر خود بنایا نہ ہی دین کسے خود بنایا اور پھر جتنے بھی عدیان ماں سبق پہلے والے دین ان انہوں نے اگر مواز نہ کرو تو دھیر ساریاں قدرہ ہر دین اچھ مشترک ہیں مگر کوئی نہ کوئی فرق لازمی ہے جو او سارے باوجی سرکار رد کر کے بچوہک کے سلام اللہ چون دیئے بات سمجھاوڑا دا اللہ درجات بلند کرے باو ریاض شاہ جی دے انہوں نے دا ہی مصدر جی سادہ جی مثال نال میں گل سمجھان لگا بندہ پھنڈی بھٹیاں دے بازار جائے اتھو جوڑا کپڑے اندر خرید کے باہر نکلے چوری صاحب تو آٹھے ساٹھے چوباو جی کوئی ملے انہوں واقعے بھئی ایک کپڑے کیوں خرید دے نہیں جی من پسند آئی دکان تے ہکی سوٹ موجود آئی ساکھیا جی نہیں اونا میرے اگے دکان والے رکھے تے دس سن میں بھی چوبے ہک چون دے تجیرے باقی نو رد کی تینو اچھے نن بہت شکریہ ساکھیا جی نہیں اچھے ہوئی ہیں بھرے نن مگر اس حکم منفرد خوبی دی وجہ تو ایک جڑا ہے نا امن پسند آگئے ادھا مطلب ہے ڈھیر سارے عدیان رد کر کے حکم اللہ پسند کیتا ہے تو اس دین اچھ کوئی منفرد خوبی ہے بھا جی دعا ہو گئے تھے خیرے جی بسم اللہ مجلس دا آگاز ہے انتظام بھی نال نال بڑی مہربانی کی تینے گرمی دی شدہ تے اور جیسے جیسے وقت گزرنا ہے بھا جی گرمی بدنی ہے تو پکھیاں دبند بڑا پر سکون ہو کے تُساں اپنا کم کرو آج نا دی ساڑھے ال توجہے اسیہ ہونا کریے آو ذرا آج کل دے دا اور دا ملام صاحب کی اللہ باو جی کافرندی یونیورسٹییں جبی ایک پسندیدہ موضوع مذاہب کا تقابلی جائزہ کمپیرٹیو سٹیڈی آف ریلیجن کسے ہیک مذہب تے پکے ہو کے باقیوں نو جھوٹھا نہیں ساتھ دے گواہ دن آو تحقیق کرو ریسارچ کرو مذاہب دا آپ اسی تقابل کرو اس تقابلی جائزہ سارے آسمانی مذہبیں کچھ چیزیں مشترک کرو مثلا اللہ دی وحدانیت ہر نبی اپنی امت ندسی بڑی مہربانی اللہ وعدہ علا شریق یہ ہر نبی درس دیتا ہے یعنی جیدے پہلے دین اللہ پسند نہیں کی نا پسند نہیں ایک پاسے رکھ کے اسلام پسند کیتا ہے وہ جیدے دین رد و انتوحید دا درس انج بھی ہے پسندی دا دین اس بھی ہے چونکہ دین لے کے آن والے نبیین تو نبوت سبق پہلے علیہ دیان اج بھی ہے دین اسلام اج بھی ہے یعنی ان جاکھاں راد ہوئے دین اج بھی نبوت ہے پسندیدہ دین اج بھی نبوت ہے اللہ دی عبادت پہلے دین اج بھی ہے دین اسلام اج بھی ہے اے بھیکھو عبادت گامہ جڑیاں نہیں اس گلدی وڈی دلیل ہے جو عبادت ہر مذہب چاہیے چارچ کلیسہ مندر ہر مذہب چاہیے اللہ دی عبادت ہے طریقہ مختلف ہو سکتے شکریہ مثلاً باو جی سرکار علامہ صاحب کبلہ ظاہرین تشریف فرماؤ مالک نصیب فرم مسجد کفہ چاہ حضرت آدم علیہ السلام دا مسلح ہے توجہ رکھنا میں دوبارہ عرض کر رہے ہیں مسجد کفہ چاہ انبیاء دے مسلح کبلہ جان حضرت آدم دا مسلح ہے آدم دا مسلح ہونا اس بات دی دلیل ہے جو عبادت آدم دے مذہبت بھی ہے بڑی مہربان ہے اور تو آڑے میرے پینڈ گران دی گلی گلی ہے چاہ اللہ دی مسجد ہونا اس بات دا ثبوت ہے جو عبادت مستفاد دین اچھ بھی ہے یہ دا مطلب ہے ہر دین اچھ توعید بھی آئی نبوت بھی آئی عبادت بھی آئی نماز روزہ تمام آسمانی دین اچھے وقت طریقے دا فرق ہو سکتے اخلاقیات چھوٹے بڑے دی تمیز عزت رشتیاں دی پہچان وراثت حقوق چلو زری پاکج کھلو کے ایک سطر آخ جاما کس عزت حق خامن دی اجازت نہ پہلے دین چاہی نہ دین سلام بھئی بہت شکریہ بڑی مہربانی تو عید ہے نبوت ہے عبادت ہے اخلاقیات ہے وراثت ہے عبادت کا مہین تربیت ہے اتنیا چیزاں جو سارے دین ناچھ ہیں تے دین اسلام اچھ بھی ہیں تا پھر اللہ اسلام پسند کیوں گیتا ہے آؤ ذرا پھر جس قرآن اکھ ہے اللہ دا پسندیدہ دین اسلام ہے اسے قرآن کو لوگو پوچھئے اللہ دین پسند کا دو گیتا ہے اے پروگرام جیو میں پیر تو کیر ساہ جی پہلے آنکھے بھئی میں حاضری لمان نہیں آیا میں مجلس پڑھنا ہے تے ماشاءاللہ اجے ہوا چلیے اکھے بھی چل ویسن انشاءاللہ بڑا پرس حکون ہو کے پورا دن تُسا مولد عبادت کرنی ہے نتیجہ کتنا مرشد پیارا حوالے کرام بھئی آغاز سونا ہو جائے قرآن تو پوچھئے جی کیا اللہ اسلام دی پسندیدگی دا اعلان عدوں کی تے جدو نبی کابچ کھلو کہ اللہ دی وحدہ نیت دا اعلان کی تے بھئی معبوبِ خدا کیا اللہ آہا دیتے اللہ نو دین پسند آ گیا قرآن دے نہیں کم پسند آیا دین دی پسندیدگی دا اعلان نہیں کیتا اچھو دعوتِ ذلہ شیرہ جدہ اپنے سارے کٹھے کر کے کھانا کھوا کے نبی اپنی نبوت دا اعلان کیتا اللہ نو اس دن اسلام پسند آیا تے پسندیدگی دا اعلان کیتا قرآن دے نہیں اس دن بھی اعلان نہیں ہویا جدو تائف اجتبلیق کر دے پتھر جلے ساردخون نالین تک پہنچیا اس دن اپنا محبوب زخمی ویک کے تے اللہ اسلام دی پسندیدگی دا اعلان کیتا قرآن دے نہیں جدو مصطفیٰ نو مکہ چھڑنا پیا وطن تو حجرت کرنی پہ گئی اس دن اعلان ہو گیا جو اللہ نو دین پسند دے میرے دین پچھے نبی حجرت کی تھی وطن چھڑ دیتا قرآن آکھے نہیں مدینہ جو پہلی ریاست اسلامی ریاست ریاست مدینہ دی بنیاد رکھی تے اللہ اپنے نبی دے نا تے بنی ہوئی ریاست ویک کے نبی دے دین نو پسندیدہ ہوندہ اعلان کیتا قرآن آکھے نہیں اس دن بھی نہیں غزوہ بدر ترائے سو تیرہ لے کے سیکڑے کاف لنا لڑ پے بڑی مہربانی اللہ نو اس دن دین پسند آیا تے اعلان کر دیتا قرآن آکھے نہیں ہو رکھے چال اوہد اچھ خندک اچھ بیرے علم اچھ خیبر اچھ ذات و سلاسل اچھ اچھ جنگن سکار سک اچھ حتی کے مکہ دی فتح والے دن جتوں واپس اسے مکہ نو فتح کر کے تے نبی دین دی فتح دا اعلان کر کے کعبہ دی چھت تے اعلان دے بھائی اوہد اچھ اس دن اللہ دین دی پسندیدی دی اعلان کیتا قرآن آکھے نہیں اچھا پھر انجون ہے بھئی حاج ہے سب تو مشکل کم ارکان اسلام دو مشکل ترین رکھنے حاج جس دن نبی صحابہ نو حاج پڑھا جائے حاج دے ارکان مکمل ہو کے مناسق مکمل ہوئے تے اللہ آکھے آج میرا اسلام پسندیدہ دین ہو گیا قرآن آکھے نہیں تھوڑا اگے چل بس اسی قرآن تے سوال کر دے گئے اگے چلدے چلدے اچانک قرآن دی کا آیت سامنے آئی میں آیت پڑھ سا پورے شیعہ مجمن ہوں آیت بھی یاد ہو سی آیت ترجمہ بھی یاد ہو سی اسنا سوال کیتا ہے دین قدو پسند آیا قرآن آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکوم واہ بھئیو با جماعت ہو جانا حیدری آدھی وَعَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَا ترائے کام ہوئے نبی ایک اعلان کی تا ایک کام کی تا اُدھے بات ترائے کام قرآن آدھے اللہ کی تا اچھا شیعہ سننی مفسرین متفقن ہر کسی دے اتفاقے بھئی اے آیت اس دن نادل ہوئی جدو سوا لکھ دے مجمع سے اکی پلانے ہیں دا ممبر بڑھا کے بھرادہ ہاتھ اچھا کر کے نبی فرمایا من کنتو مولا ہو چلو جو میں آیت بوری تو سکی تھی ہے یہ حدیث بھی پڑھو چکا من کنتو مولا ہو فحاذا علی مولا فحاذا مہربانی یہ علی مولا فحاذا فحاذا وا وا یہ نعرہ مارے انہیں یہ حالی علی صلی اللہ علیہ وسلم میں آکھو کو اپسے جھولے جی گل کی تھی یہ حالی میں قدیب بابا جی مزاج سمجھوں میں کدی نہیں آکھو ابھی اٹھی کے نعرے مارو دو شور مچاؤنا مگر اگر یہ علیہ آکھو تو زبردستی نہ آکھو جدہ دل کرے ہو یہ علیہ آکھے نہ منتے نہ جبرے یہ علیہ آکھے اپنے تیسان کرنے ذاکر تے نہیں ہاں ہاں اپنے تیسان آکھو تو دل نہ لکھو نہیں تے الحمدللہ نیرے تکبیل نیرے رسالے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی علیہ وآلہ وسلم ماشاء علی وآلی اللہ علی وآلہ علی وآلی اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم وساحل مخرجہم نبی فرمائے من کن تو مولا ہو فہازہ اچھے لفظ فہازہ کیوں میں میں پھر پیادا ماشاءاللہ میں ذریع پاک طالب علم اور علماء دھیر سارے اجتماعی مجلس پہ پڑھ دا اے فہازہ بھی حکمت ہے اس ہم اشارہ قریب یہ قریب علی چیز علی پاس اشارہ کر کے نبی جاندین میں صرف جاکھن فعلی مولا اے کل کسے اور دن علی راکھلے سمتے اکسن نبی اندے آستے آگے آئی یہ علی مولا نبی اعلان کی تہتے آیت آگئی آج دین اکمل ہو گیا نعمتیں تمام ولایت علی دے اعلان تے فرمایا آج نعمتیں تمام ہو گئی ان پہ تلگا پٹی پٹی ہیں دے بازار جاوی ہیں نا تے میاں جی کلنڈر لگ گئے ہوئے ان دن اج جنوری فروری مارچ اپریل پھر موسم دے اتبار اٹھے پھال بنے ہوئے اگر میاں تربوزے خربوزے آمب ایک پلیٹج پہ تربوزے کٹے ہوئے تے تلے لکھے ہوئے تم پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے لکھی ہوئے اندے جی اگر دن میں پڑھے تلے آیت لکھی ہوئی آئی تے ترجمہ بھی لکھی ہوئے آئی اور تم سے اس دن نعمت کا سوال دولت ڈھیرے دسترخان کھلے پر میں کھاندہ نہیں سرکار فرمایا کیوں نہیں کھاندہ اسا کہ اتنیا چیز جو اللہ دیتی ہیں تے میں کھاندہ رہا تے سوال نو سی بادشاہ فرمایا اللہ انہ چیز تے ایک سلوات پڑھو باو نجم شاہ جی ممبر تے آمین تے میں نتیجہ دے کے ستر آو بسم اللہ حضرت امام حضرت امام حضرت امام حضرت امام دے ایک بڑے ہی کمال مداخان مردی بار گائچ حاضر ہو گئے تُو نا دا آنا میرا جانا نہیں میں شروعی چی آکے اپنے سردار اپنے بھائیان دعا کرن حضرت امام مجلس پڑھنا حاضری لمامن نہیں آیا نتیجہ آگیا مولا میں یہ تھوڑا تھوڑا کھانا تے دردارانا سرکار فرمایا کھانا تھوڑا جڑ ہے نا وہ اچھی گا لے اصراف کو منع اتنا کھاؤ جتنا برداشت ہو سگے مگر اللہ انہ چیزیں تو بہن اچھائے جو کھان پین دیا چیزیں دے وے تے پھیرا کھیکی کھا دائی یار دنیا دا بندہ نجم شراج صاحب کی بلنوں میں بولا ہاں میرے گھر تشریف لے آو لگ انتے ہیں میں یہ کہا بابا جی دس ہی بھی جاؤ تو ساں کی کی کھا دائی اوٹھے بھو چوپی کارجان بعد چاکھن کے تہذیب دے خلافے اچھا نس کی تا پہلے کھانا سامنے رکھ کے تے آپ دے کے تے پھر پوچھے کتنا کھا دائی کی کھا دائی کیوں کھا دائی اللہ انہ چیزیں تو بلن دے جو اس حلال دیتا ہے اس کھان دی اجازت دیتی ہے تو مالک قرآن اس نے نیا کہ ان نعمتوں کا حساب ہوگا ما سون فرمائے او جڑی ان نعمتوں دا حساب انہیں او فروٹ تکنک نہیں نا نو انام اللہ وہ اللہ کی نعمتیں عام ہیں سب بولو باجمات بولو حیدری آئے بڑی مہربان بہت شکریہ دین اکمل ہوگی ان نعمتیں تمام اگلا حصہ ورزیتو لکم ورزیتو لکم الاسلام دین آ اور اللہ آج دین پہ راضی اللہ نو آج دین پسند آ گیا یعنی دین دی پسندید کی دا اعلان اللہ اس دن کیتا ہے جدو مصطفیٰ علی ان ولی اللہ دا اعلان کیتا ہے اب میری عدد گھنٹے دی گفتگو دا اے نتیجہ ہے پہلے آل دین رد کر کے دین اسلام نو با وجی اللہ پسند اس وستے کیتا ہے سابقہ عدیانِ چالیدی ولایت کو انہائی دین اسلام علی ان ولی اللہ مکمل ہویا اچھا ماذرت نال چلو انتو سا گل کیتی ہے میری اوقات تنیمیں کسی عالم دین دی بات دی نفی کرا مگر زری پاک جھلا گل مجلس دے جا جی نہ ہوں دی تو میں نہ کر دیں نہ کہ جی یا غدیر سے پہلے جڑا غدیر تو پہلے ہی مرے علی اس تو بھی پچھی منائے ایک غدیر تھے تا حتمی آئی اعلان حت وکھا من اللہ مجلس میں پڑھ چکا ہم تے تسا گل کیتی نہیں تا اے نبی آخری تقریر اچھ نہیں کیتا پہلی اچھی کیتا ہاں جب دعوت زل شیرہ تھے اتری جی دیار لوگ کھا کے ٹرن لگ گئے نا تے حضرت عمران کے ہٹ آج گال سن کے جان شاب بھائی بڑی مہربانی ہاں 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 تے او جڑے لنگر کھا کے جا رہے ہیں انہوں انہوں بٹھا کے تے نبی اپنی نبوت اللہ دیوا دنی ید اعلان دے پا دا جیڑا آج میری مدد اعلان کرے سی میرے بعد میرا وسی ولی تے جا نشین سی یہودیاں لکھے دا سال دا علی اٹھ کے آدھے تو مدد گار میں علی بوا جی راضی ہوگی نو کری الحمد اللہ ماشاء اللہ ازادار تشریف فرما ہو گئے مومنین اکٹھے ہو گئے ساڑھی زندگی ہی ذکر حسین ہے رون کا لگیاں رومن والے اکٹھے رومن مومن نسال ون دا سوا دا میں مرشد زالے دے حوالے مبر کرن تو پہلے اصول دی نماز دی تکمیل کرن لگا اس علی ولی اللہ دی وجہ تو لوگا علی دے گھر دا بڑا نوکسان کی مجلس دن پورے دی ہوئے نا جی بیٹا بڑے سکون لال کوئی جلدی نہیں اپنا کام بڑے آرام لال کار لال بڑے سکون لال پورے دن دی مجلس کوئی ایک مسائب خان عالم زاکر گل ضرور کر دے جو دھیر ٹوڑیاں تے تھوڑیاں ولیاں مشہور جملہ زاکری دا ترونجا چو تین محمل ایک سووی یا ایک سو بائی چو بارہ بی بی بانی مجلس سید زادے ناظر ممبر سید میرے بعد پڑن والے سید دیر بلکہ میری نگاہ پہی پیچھے قبلہ شوکت صاحب تک جتنے تشریف فرم قدی سید امتیاں تو پوچھے کرو ساڑھے ترونجا محمل ٹورے بہمیدی شاہ جی تے صرف ترائے ولے جب پنجاب محمل تھے انہ دیا سواریاں کتھے رہ گئی اتنا آسو چاہی دائیں زریعے پاکج باوہ جی دی کبر دے نال کھلو کے سب ہی کرتے کلمہ پڑھ کے پیادا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ کلمہ دی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنوالیاں علی و علی اللہ دی دشمنیج علی دے گھر دی ہیک سو اٹھ بردہ دار تن ملکان دے جنگلنچ رولا رولا کے مارچ میں بسم اللہ میرا حصہ ہو گیا الحمدللہ شریفان دی آئے بلند ہو گئی رون دا دن اشورہ احسانی مظلومہ مان دے نام دا دن اعلان ہوئے جو آخری مدہ خان بی بی دی شہادت پڑھنی ہے ویسے تو بے شک صبح تو شام تاہی سارے پڑھن گل مکدی نہیں لیکن بہتر ہے اونا دی ترتیب ہے آخری بندہ پڑھے اٹھ ربیلول جمع دا دن نبی دی مسجد اچھ نبی دا کلمہ پڑھنا لے جمع دا خطبہ پہ پڑھ دے انجدہ نبی دیاں دیاں رول کے وطن تے والا مقدمہ حید آجر اطاف فرمان دو سترہ مسائب دیاں سنانا چاہ رہے ہیں وہ دن پانچ پیٹ بھی بڑی مختصر مجلس پڑھی جو کل پرسو تک میرے کو زیادہ کھلوڑ نہیں ہوں دا تو اڑیاں دعا منال اس قابلہ نوکری کر سکاں دو سترہ آکھ داں جمع دے خطبے دی آواز بی بی تک پہنچی تو مام ملچو فرمایا سجاد لگ دا کوئی مسلمانہ دا شہر ہے خطبے جمعہ پڑے آجارے خون وعد پہ آتے فرمایا ایسے گلنو تے رتو دا رونا تو سنے اے شہر وی چٹے دن نوبارو نائی ڈٹھا اے کوئی مسلمانہ دا شہر نہیں ای اتوڑے نانے دا شہر ہے او گمبہ دے جی دی عزت بچان آستے چھتری شہران چھ بوں رو لے ہو مدینہ ہے جی امم مدینہ ہے پھر میرے لال محمل بہاچا تیر ساروں مضمونے ایک سترج پڑن لگاں گل سار محمل بٹھاچا خیمہ لواچا مہربانی بھائی وڈے سمجھنو سلامے جنہ دے مدینہ چوٹرن لگیاں ایسے جاتے مدینہ دے باروں اٹھتالی خیمے لگیاں واپسی تے صرف ہیک خیمہ ہزار زندگی قربان تین مجلسوں پڑھیا جانتے پڑھیا جا سکتے وہ تنتکی میں آئیاں خیمہ لگیا علی زین العابدین جی امم جیڑا ساڑا مہاری ہے نا عبداللہ ابن جزلم ابن محصر ابن کنیرا او نظر خیمے دے باروں بلا شام تو مدینہ تا امم مل دی مہار چھکن والا بشیر سعیدان دا عبداللہ زمانے واسطے دارتے آیا بی بی وہ ساڑی مدہ لکھ دائی شیر لکھ سکتے ہیں جی مقدومت وڑی دعا ہوئے فرمایا پھر آج فضیلت نہ لکھیں آج ساڑی غریبی دنو والک سبحان اللہ الحمدل پورے دن نے تھی عبادت انجووے جو باو جی دیروش ہڑے تے راضی ہوئے انوالک مدینہ ٹور جاتے اعلان کر میں واللہیاں مدینہ جا کے باقی دو خدستہ رہویں دو گلاندہ اعلان نہ کریں کردے ہوائے مقدومہ کیڑیاں کیڑیاں باتاں بی بی فرمایا ہک میرے اکبر دی برچی دوجہ میری دربار دی پیشی واہ بھائی واکبر دی برچی سن کے دی بہن مر ویسی میری پیشی سن کے میرا حنفی عویر مکو ویسی الحمدللہ کمال روحانیت ہے مجلس پاکس بلکل اکدہ وین اور سلام جتنا وقت حکمہ ہی اوہ دے قریب آپ پہنچیں ہاں بشیر ٹورپیا آج بھی اس جگہ دا نام طریقہ ہجرت اس وقت مدینہ چھ داخلون اور نکلن دہک کی رست آئی طریقہ ربی جرستے نواک دن طریقہ ہجرت ہجرت والا رستہ ای رستہ جس تو نبی مدینہ آیاں ای رستہ جس تو علی دیاں دیاں ٹوریاں آج بھی مصطفیٰ پاک نبی دے ہتھا نال پتھرہ نال بنی ہوئی ایک چھوٹی دی مسجد اس نکر تے موجود ہے اتھے ہی تھوڑے جائے فاصلے تے علی زین العابدین خون رومنہ لی امام دا بیت الحزن بھی موجود ہے اس رستے تو مدینہ ہی داخل ہویا پہلا اعلان مدینہ دی پہلی گلیچ کیتا سا عربی دنوائی ایک سرائی کی شائر ادھا ترجمہ بھی کیتا ہی لوگو شہر مدینہ دے سردار آگئے قیدان بھا کے عابد بیمار آگئے سبحان اللہ دوسرا اعلان بزار مدینہ بڑا وسی محلہ آئی محلہ بنی حاشم بو جی بوں بڑا محلہ آئی محلے داخل ہو کے مسجد نبوی دے قریب گلی دی نکر تے اس اچھا اعلان کی تے اہلِ یسراب یسراب دے سردار آگئے خجور دے درخت تو تھوڑے فاصلے تے دھوپ تے کشازہ دا کھڑائی جنہ دی ظاہری زندگی سات سال آئی نا مبید اللہ شاہ باش بھائی حضرت ابباس تا فرزند آئی تے دھوپ تے کھڑے رہن دے آنا کوئی پوچھے آنا اگر تُسا سجنہ دے رائی بیکھنے تے خجور دے درخت دیوار دے سائچ ہو جاؤ تے سیر جکہ گھر کیا دن نہیں جنہ نو روندہ چھوڑایا نا دھوپ تے بیٹھیا نا میں بسم اللہ کرا بادشاہ حسین دی دی دھوپ تے میری وفاہ تے حرف آن دے میں کی میں سائچ کھلو ماں دھوپ تے کھڑائی تے اعلان سنیا ایک دفعہ غور نال ڈٹھا اعلان کرن والے نو پھر کوئی گفتگو کی تے بغیر حضرت ابباس تے فرزند دوڑ کے پاک ہوئے لی چاہے پانچ بی بیاں تفصیل نہ لکھے حضرت زمیر اختر نکوی صاحب ایک قلی اسگر دی ماں نہیں پانچ بی بیاں کربلا دے بات چھان و پسند نہ نکریں دیاں دو علی بادشاہ دیاں نوہاں دو کائنات دے امیر دیاں پاک دیاں تے حک غازی دی ماں پاک امال بنین بھی بندیاں دھپتے جیتے دوپتے دادی بیٹھیے ہی نکول آکے اکیس دادی مسافرے اجنبیے مدینہ دا بندنی سیاہ فامے ہاتھ تھیچ سیاہ علامے اور عربیچ علم دا رنگ وکھرا پاے غام دن دے اگر کسے دے ہاتھ تھیچ سیاہ پرچمے تے دا مطلبے او دے کول دکھ دی غام دی خبرے اگر کسے قبر تے سورخ پرچمے تو او دا مطلبے اے بے گناہ قتل ہوئے تے اجے بدلا کسے نہیں لیا واہ بھائیو اے ہی وجہے قومت اللہ کے شام تک جتے بھی باوجی بات جالی دی نسل دا کوئی دھی یا پتر کبر اچھ آرام پہ کر دے اتھے سورخ پرچم لگا ہوئے بے جورم شہیدان دے انتقام لونہ لے بھی پر دے گئے بتے چاہ دا خون بیٹھے روندن سیاہ پرچم دا مطلب ہندے دکھ دی خبر دا دی بندہ اجنبیے سیاہ فامے ہاتھ تھی سیاہ علمے تھیا دے سردار آگئے کتھے ٹور گیا اعلان کرن والا امہ ہون مسجدی داخل ہوئے نماز جمعہ دی مگ گئیے جا سینے مسجد اچھ کھلو کے اچھی آواز نالاک نماز پڑھی گئی مدینے والے مسجد چھڑ دے و عباس دی ماں باہر آنے شاہ باش بندی بیٹیاں شاہ باش بندی بیٹیاں حق ادا کیتا دو چار منٹ توزیر کرنی پویا جڑی ہون میں نتیجہ پڑھا ہر بندے ہائے کی تھی اعلان ہویا سات سال دے شادا دے آکیا مسجد چھڑ دے و غازی دی ماں باہر آنے اعلان مکن دی دے رہی مسجد چھو نمازی دوڑن لگ گئے بشیر ٹورن لگا شادا دے ہتھ پکڑیا بندے خدا تو نہیں جانا تو اے تھی رک جا تیرے نال عباس دی پاک امہ کو جگلن کرنی ہے آج بھی اللہ تو ان مدینے دی زباری کر آوے جی میں اے ذریع تعمیر ہوئی ہے شالہ اتھے بھی کبرتے چھاں بڑھ جائے میں بھی اس بھی لگا مہربانی یار جڑے زائر مدینہ بیٹھے ہو گوائی دینا آج بھی اس دروازے دنا میں باب جبرائیل اس دے بار سفید رنگ دک پتھریں یہ دے بارے ہولے ہولے ڈر ڈر کے پیدس دے ان دن اے محمد دی دی دا ویڑا سین فاطمیہ سے دے ان دن اس دروازے دے دوسری طرف ستارہ قدم دے رسول دی کبریں نال سردار دے ممبریں غازی دے پترہ کے او ساڑا دروازے ہی اے نبی دی کبر کبر المنکر دروازے الکنڈ کر تیرے نال عباس دی پاکا منگلن کرسن دروازے جا کے بی بی پوچھے بندہ خدا میرا سلام اعلان توں کی تے بی بی تو اڑے تے میرا سلام جی اعلان میں کی تے توں اکھے سردار آگن جی مخدمہ میں اکھے سردار آگن تن پتے سردار کونن کبر الحت وردہ کیا دین دی مورد سوار شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ اس بادشاہ رسول دی مورد سوار ہون پہلا قدم دروازے تو باہر آیا تے بی بی فرمایا سارے والا ہے چوکھا رو گیا دے نہیں بی بی تھوڑے والا ہے نباکی راہ اٹھے ٹیک گئے ایک قدم باوجی سرکار برمیشہ جی ایک قدم مزید قریب آکے بی بی فرمایا جیڑے واپس آئے میں انہیں چھ ابباس ہے سبحان اللہ الحمدللہ 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 ہاں کینج بندہ ہی جیوں ہائے کی دینے لفظ جی آخان لفظ ابباس آیا میں بسم اللہ کرا لفظ ابباس آیا چوکھا رو کے بشیرہ دے بی بی پک ہو گیا تُسا حضرت ابباس دی ماہو اللہ دی کائنات جو مانو اپنا پتر کائنات تو وعد پیارا ہوں دے بادشاہ حسین تم ہی پہلے تُسا ابباس دا پوچھے ابی بی آدھے نہیں ہو جی لکھا ابباس میں حسین دی جوتیاں تو بارا میں کچھ خبریں سنی ان لوگا جن حسین قتل ہو گئے آلیہ جنگلنچ رول گئی میں عباس دتاں پوچھے اگر عباس مدینہ آگئے تو خبر جھوٹھی ہو سی قبر نال چوکھا رو کیا دے بی بی خبر سچے تو اٹھا عباس کوئی نہیں ولیا حسین مارے گئے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی ہاں علی دی آلیہ دی مدینہ دے بار ہوں آئے بیٹھن انہ دی حکم آئی اعلان کر رہا بی بی سوال ضرور کرے آئے مگر میں پہلے معافی دینا کو جو دکھ ہیں جیڑے دس سنٹ ولی دی منع کی تے جس لئے او دو کہ تُساں پوچھے میں معافی مانگ سا فرمایا اچھا معافی مانگیں اے داس کتھیں مرین دے رہے بی بی کربلا کتنے مارن والے آنے میں بسم اللہ کروں بی بی کوئی آدھے تری ہزار آئی کوئی آدھے نوے ہزار آئی کوئی آدھے پانچ لگ کھائی کوئی آدھے چھے لگ کھائی کوئی آدھے نو لگ کھائی جدہ نو لگتا ہی بشیر پہنچے بی بی آدھے بھائیں نو لگ کیوے میرا عباس نائی لاندہ مرحبا آفرین آج روک ملاللہ میں اپنے پتر دی شجاعت نازے لکھاں تو گازی سوکھا نائی لاندہ لہان دی وجہ کائی ہو روزی کپر دی مٹی چوم کے بشیرہ دے ساچے ناہ ناہ لک فوج تو لہان دا گازی اوکو چوپ شپی رے دکھاں مرحبا 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 آج روک ملاللہ الحمدللہ سیدہ دا روحانیت نالاگ آز ہو گیا شریفان دی اکھان دا وز ہو گیا باوجی دے درجات بلند تمہنو مالک تاثیر دے بھین بھرا دی چوپ پیچ ایک ستر رہن دیئے بھین بھرا دی چوپ پیچ جوڑا پتربائی کٹا آگے لتھا بی بی آدھے نہون سمجھ آئیے لکھان تو نائی لاندہ چوپ لہایا اتنا تب تاؤسی آدھا سو پہلے غازی ماریا یا پہلے حسین ماریا آدھے بی بی کربلا آدھے اینی شاہد تو سن دا ہے پہلے توڑے پتر دے بازو گلم ہوئے نے پھر سارچ گرز لگا اکھتی لگے تقسیم ہو کے غازی لتھا اب باس دے بعد حسین مارے گئے تیالیا رول گئی بی بی آدھے نے اس قبر کو اٹھی او اس قبر دے نیڑے ٹور جا جدہ قریب جہاں میں اکھاں بند کرے او محمد دی 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 قبر بشیر قبر دے نیڑے آیا بی بی آدھے نہون دا سا پہلے کان کو اٹھا صدقے 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 پیچھے کان بشیرہ دے بی بی تسلیے پہلے غازی ماریا پیچھے حسین مرینداریا کبار جوم کے غازی دی ماں دیے بی بی میں گوا لے آیا جدا حسین کتھے میرا غازی کوئی نہ اوہوے یا کہندی جرات دعا بسم اللہ کنازیو مدسم سیدن